خواتین کیا پولس کی جاب کر سکتی ہیں کیا خواتین پولس کی جاب کر سکتی ہیں جیسے کسٹم اسٹیشنر ہوتے ہیں وہاں چیکنگ ہوتی ہے تو ان کی چیکنگ تو خواتین ہی کریں گی تو کیا ایسی جگہ پر خواتین جاب کر سکتی ہیں بشرتے کہ وہ لمبی شرٹ اور اسکاف وغیرہ بھی پہنے اور مارکس سے چہرہ بھی چھپا لیں دیکھیں عورت کے لیے شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کو سنبھالے ہم لوگ ہر چیز میں یورپ کو اور گوروں کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی ترقی کو دیکھ کے ہم متاثر ہو رہے ہیں کہ وہاں مرد بھی کام کرتے ہیں عورتیں بھی کام کرتی ہیں ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں نے کام کر کر کے کتنا پیسہ کمالی ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ فیملی سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہمارے جو لبرل طبقہ ہے وہ ایک چیز کو تو فوکس کر رہا ہے کہ عورت بھی گھر سے باہر مرد بھی گھر سے باہر تو گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے روڈ پہ ملاقات کر لیتے پھر شام کو کہیں بھی چھپڑے میں مل جائے کریں وہ دونوں گھر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس میں کوئی ہو اس میں افراد ہوں اس میں آپ کی بچے ہوں ان کو پالنے والی کوئی خاتون ہوں وہ گھر داری ہو اور باہر مرد سنبھالے یہ نیچرل لائف ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ فطرت کا بنائے وہ نظام ہے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لئے قرآن کہتا ہے عورتوں کو کہہ رہے ہیں اصل حکم یہ ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہے کیسے ضرورت سے باہر جا سکتی ہے وہ تو عورت کا اصل جو وظیفہ اسی میں عورت کا سکون بھی ہے مردوں پہ کمانے کے ذمہ داری ڈالی ہے مرد کے ذمہ ہے کہ وہ کما کے لائے گا کھلائے گا اور عورت کے ذمہ وہ گھر کو سنبھالے گی جن قوموں نے اس نظام پہ عمل نہیں کیا وہ برباد ہو گئے ہیں ان کا فیملی سسٹم تباہ برباد ہو گیا ان کے ہاں محبتیں ختم ہو گئیں فرانس میں دیکھ لیں جرمنی میں دیکھ لیں کتے بلیے پالے ہوئے ہیں لوگوں نے گھروں کے اندر جانور پالنے کا رواج ان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوا ہے جانور پالنے کا رواج بڑھ گیا آنے کے لئے تو اس لئے اسلام اس کلچر کو بہرحال پسند نہیں کرتا کہ عورتیں جوب کریں عورتیں گھروں سے باہر جائیں یہ ہمارا لبرل طبقہ عورت کی ازادی کے نام سے ہمارے خاندان نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن بہرحال کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت ہی رہت ظاہرہ گائنی کی ڈاکٹرز تو عورت ہی ہوگی وہ مرد تو نہیں ہو سکتے تو اسی طرح یہ جو ایسی سیکیورٹی کی جگہوں پر خواتین کی چیکنگ کے لئے ظاہر خواتین ہی ہوں گی تو ایسی جگہوں پر چونکہ ضرورت ہے خواتین کی تو وہاں مجبوری ہے وہاں خواتین جوب کر سکتی ہیں لیکن جو آج کل بڑھ چڑھ کر ہر ہر شعبے میں خواتین کو داخل کیے جا رہا ہے تو یہ نیچر کے بھی خلاف ہے اور اس سے نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اور یہ عورت کی آزادی نہیں ہے عورت کی بربادی ہے اس سے مرد اپاہج ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ دیکھئے گا عورتیں کما کما کے مردوں کو کھلائیں گی یہ الٹا سسٹم شروع ہونے والا ہے اور اس کا ایک ہمارے ملک میں بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جتنی ویکنسیز ہیں ان پر جب خواتین آ رہی ہیں تو مردوں کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور مرد خودکشیاں کر رہے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے تو یہ سارا سیٹا بھی غلط ہے لیکن پھر بھی وہ شعبے جو خاص خواتین ہی چلا سکتی ہیں تو اس میں خاتون کے لیے جوب کرنا بلکل جائز ہے اور بشرتے کے پردے کا بہرال خیال کریں اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں ولیمہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے ہمارے خاندان میں ولیمے کے دو طریقے ہیں ایک بارات سے واپسی پر ولیمہ کیا جاتا ہے دوسرا بارات کے دوسرے دن ولیمہ کیا جاتا ہے لیکن میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہوتے کیا اس طریقے سے ولیمہ ہو جائے گا دیکھیں ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بات دولن صاحبہ میاں کے گھر پہنچ گئی ہو میاں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا ہو چاہے ان کا آپس میں ازدیواجی تعلق نہ بھی ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن شوہر کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار لیا اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو بھی ہوگا کسی بھی عنوان سے ہوگا وہ شریعت میں نہ ولیمہ ہے نہ اس پہ ثواب ہے اور نہ وہ مزاج شریعت کے مطابق ہے یعنی ایک ایسی رسم ہے جس کے نقصانات زیادہ ہیں خامخواہ کا خرچہ ہے تو اس لیے ان تمام قسم کے کھانوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے صرف ایک کھانا شادی کے موقع پہ جو سنت ہے اور جس کی شریعت میں بہت زیادہ ترغیب ہے وہ ولیمہ کا کھانا ہے اور وہ دلہن کی رخصتی کے بعد ہے رخصتی سے پہلے نہیں ہے